اس کے متوازی ایک اور شخصیت پیدا ہوئی ان کا کام اور ان کا نام دونوں عام لوگوں کے لیے کوئی بہت معروف نہیں ہوئے ان کی زندگی میں وہ شخصیت امام حمید الدین فراہی کی شخصیت تھی ان کے سوانے سے بہت حد تک لوگ واقف ہیں اس پر معلانا سید سلمہ ندوی جیسے شخص نے اور خود ان کے تلمیز رشید معلانا امینہ سن اسلائی نے بہت اچھے مدامین لگ دیئے ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس پائے کی شخصیت تھی اور ان کے کام کی نویت کیا تھی اپنے زمانے کے اہل علم تو ایک بالکل جلل قدر استاد اور امام کی حیثیت سے ان سے متاثر بھی ہوئے معلانا بلکلہ معزاد معلانا محمد علی جوہر معلانا سید سلمہ ندوی اس درجے کے لوگ ہمیشہ ان کے سامنے اپنے آپ کو ایک شاگرد کی حیثیت سے پیش کرنا بھی باعث فخر سمجھتے رہے لیکن عام آدمیوں کو بہت زیادہ ان کے بارے میں علم نہیں ہوا ان کی صیرت اور سوانے اس وقت میرا موضوع نہیں ہے میں اس موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ ان کے ذریعے سے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار شخصیات کا میں نے آپ کو تعرف کرایا جن کا اثر پور عالمی اسلام پر ہوا ہے جنہوں نے دین کو بحیثیت مجموعی دیکھا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی سطح کی بلکہ شاید ان سے بھی بلند تر شخصیت کی حیثیت امام حمید الدین فرائی کی شخصیت ہے جو کچھ ماضی سے علامہ اکبار اور مولانا سید عبداللہ محدودی صاحب تک پہنچتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بلکل متوازی بلکل خاموشی سے ایک چھوٹے سے قسمے میں بیٹھ کر ایک شخص نے ایک نئی بات کہی اور وہ نئی بات یہ تھی کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو طریقہ اس سے پہلے رہا ہے یہ طریقہ کچھ ٹھیک نہیں رہا یعنی اچانت ایک نئی آواز سامنے آنے لگی اور اس میں قرآن مرکز و محور بن کے سامنے آیا وہ خود بیان کرتے ہیں جس دمانے میں وہ مدرست الاسلام سندھ میں پڑھاتے تھے کراچی میں تھے تو اس وقت انہوں نے یہ خیال ہوا اور اس خیال کا محرنے کی چیز بنی کہ عام طور پر قرآن مجید کو منتشر آیات ہی کے مجموعے کے طور پر لیا جاتا ہے اور یہ چیز بھی عام ہو چکی ہوئے کہ قرآن مجید میں کوئی نظم نہیں ہے بلکہ شاہ ولی اللہ تک بھی اسی جگہ پر کھڑے تھے کہ کچھ شدرات ہیں جن کا مجموعہ ہے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل آیات ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جن کو جمع کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے قرآن مجید جیسے شاہ ولی اللہ نے الفاظ القبیر میں بیان بھی کیا کہ جیسے شہانہ کلام ہے وہ صادر ہوا ہے فرامین ہے تو ان فرامین کو پھر جمع بھی کر دیا گیا ہے ایک بادشاہ اپنا فرمان جاری کرتا ہے کبھی وہ ایک جملے کی صورت میں ہوتا ہے کبھی وہ ایک پورے پیراگراف کی شکل میں ہوتا ہے کبھی ایک مفصل تقریب بھی ہوتی ہے پھر ان کو جمع کر دیا گیا ہے اور اس طریقے سے انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا قرآن مجید اس طرح ہی کتاب نہیں ہے تو اس طرح قرآن مجید ان کے تدبر کا ان کے غور و فکر کا مہور و مرکز بننا شروع ہوا اور مسلمانوں کی پوری تاریخ میں اس درجے میں قرآن مجید کسی شخص کی زندگی فکر اور سوچ کا مہور و مرکز بن جائے یہ بہت کم ہوا ہے اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں عام طور پر جو بہت بڑے بڑے علماء ہیں وہ بہت سے علوم پر کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے دوران میں وہ ایک قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھ دیتے ہیں لیکن یہاں صورتحار یہ نہیں ہے یہاں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ساری دنیا سے مو موڑ کر ایک آدمی قرآن مجید میں متقف ہو گیا ہے نتیجہ نکلا ہوئی یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا اسلوپ سامنے آیا یہ بہت منفرد اسلوپ تھا میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ میرا جب پہلی مرتبہ تعرف ہوا میں بالکل اس سے واقف نہیں تھا اس وقت میں ابھی کالج میں پڑھتا تھا اور پنجاب یونیورسٹی کی لائبریڈی ہمارے گورنمنٹ کالج کے قریب ہی ہے اکثر میں وہاں بھی چلا جاتا تھا اور مجھے خیال ہوا کہ قرآن مجید کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھنی ہیں تو میں کٹیلوگ دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک جگہ کے اوپر ایک کتاب کا نام سامنے آیا قرآن سے متعلق اور اس میں یہ یہ نام بھی کچھ مجھے تھوڑا سا اجنبی سا لگا تو میں نے وہ چھوٹا تھا رسالہ تھا نکلوا لیا اور اس کو میں نے وہیں کھڑے کھڑے اگر کبھی پنجاب یونیورسٹی کی پرانی عمارت میں جو لائبریڈی کی عمارت جانے کا آپ کو موقع ملاو تو کیٹیلوگ باکس جہاں پڑا ہوا ہے اس کے بالکل پاس ایک کھڑکی ہے تو اس میں کھڑا ہو کے میں نے اس رسالے کو پڑھنا شروع کیا وہ ایک بالکل نئی دنیا تھی یعنی ایک چھوٹا سا رسالہ ہی بہت کافی تھا کہ وہ سوچنے کا نیا انداز متعارف کرا دے اس کے مقدمے میں یہ بیان کیا تھا بدر الدین اسلاحی نے جنہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے چھاپا تھا کہ میں یہ اپنے طور پر ان کے رشاعت فکر کو جمع کر کے چھاپ رہا ہوں کیونکہ وہ شخص جو ثانیے اس میں یہی فکرہ تھا اس میں عربی زبان میں کہ وہ دو میں سے دوسرا اس وقت یہاں موجود نہیں ہے تو وہ دو میں سے دوسرے سے ان کا اشارہ تھا اصل میں میرے جلیل القدر استاز امام امین احسن اسلاحی کی طرف تو میں اسی وقت حقیقی معنی میں متعارف ہوا اس سے پہلے اصل میں اسلاحی صاحب کا ذکر جماعت اسلامی کے حوالے سے زیادہ سامنے آیا تھا اور کچھ بہت میرے لئے قابل توجہ نہیں ہوا یعنی اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو مولانا سیدہ ورلہ صاحب موجودی کی شخصیت بہت چھائی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو پہلی مرتبہ یہ ایک نیا ذاویہ تھا ایک شخصیت کو دیکھنے کا میرے سامنے آیا اور پھر اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ میں پھر ان کی تلاش میں نکلا اور اس طرح انیس سو تیہتر میں میری ملاقات ہوئی اور پھر وہ وقت آیا جس میں میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان سے قرآن مجید پڑھوں گا تو امام حمید الدین فرائی نے جو اصل کارنامہ انجام دیا یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان اصل میں کیا ہے اس کے بات کرنے کا اسلوب کیا ہے اس کو اس خوبی کے ساتھ واضح کر دیا اور ایک ایسی نئی دنیا پیدا کر دی کہ جس کے بعد جو باقی سوالات تھے وہ آپ سے آپ ختمانے شروع ہو گئے یعنی جب آپ اس کی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کا نظم دریافت کیا میرا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی زبان اور قرآن مجید کے بات کرنے کا اسلوب دریافت کیا اور اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے نظم اس کے نتیجے میں جو چیز بے نظم نظر آ رہی تھی وہ اصل میں آپ سے آپ نمودار ہو گئی کہ وہ تو ایک منظم کلام ہے اس میں صورتوں کی کیا نویت ہے اس میں اس کی باہمی ترتیب کیا ہے یہ اگر آپ دیکھیں ان کے کام کو تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا غیر معمولی کام ہے لیکن اتنا غیر معمولی کام جس کو گویا ایک تاریخی بریکتھو کہنا چاہیے جس نے پورے کے پورے ماضی کو تبیل کر کے رکھ دیا یہ ایک دن میں پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا یعنی جب بھی اس طرح کا کوئی کام ہوگا وہ بہت وقت لیتا ہے اس سے پہلے جو بڑے بڑے مفکرین ہیں جن کا میں نے آپ کے تعریب بھی کرایا وہ ایک اسٹیبلش روایت میں کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو امام غزالی کوئی پہلے دن نہیں پیدا ہو گئے اس سے پہلے بہت سا کام ہے جو مختلف عنون فرون پر فکر پر ہو گیا ہے حدیث پر ہو گیا ہے نحب پر ہو گیا ہے اسی طریقے سے علم کلام کے بہت سے مدارس فکر وجود میں آگئے ہیں تو وہاں بھی ایک دن میں نہیں ہوا پھر اس کے بعد احیاء وجود میں آئی ہے یعنی ایک تین چار صدیوں کا پس منظر ہے جس کے بعد جا کے احیاء وجود میں آئی یہی صورتحار عباب نے تیمیہ کیا اور باقی لوگوں کی بھی ہے تو یہاں پر صورتحار یہ نہیں ہے کہ اس چین میں یا اس لائن میں امام حمید بن فراہی بھی ایک بڑے اسکالر کی طرح کھڑے ہیں اس پس منظر نہیں یہاں ایک بلکل نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے تو اس وجہ سے اگر آپ ان کے دیکھیں تو ایک طرف وہ قرآن مجید کو محور و مرکز بنائیں اور دوسری طرف ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں تو جتنے علوم بھی مسلمانوں کے ہیں ان سب کے بارے میں زاویہ نظر تبیل ہو جائے گا یعنی جیسے ارستو کی سائنس کی موت واقع ہو رہی ہو اور نیوٹن ایک نئی دنیا تخلیق کر رہا ہو تو اس میں جو کچھ ماضی میں موجود ہوتا ہے وہ بہت کم کام آتا ہے پھر تو اس لحاظ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا وہ بالکل الگ فلگ ہو کے بیٹھ گئے انہوں نے اس زمانے کی کوئی سیاسی تحریکوں میں حصہ نہیں لیا اور بھی یعنی تھوڑی بہت اگر مصروفیت رہی تو وہ اس وقت ہوئی جب کہ جامعہ عثمانیہ میں تھے یا پھر مدرست الاصلہ کی کچھ نگرانی فرماتے تھے یا یہ کہ جس زمانے وہ دار المسنفین کے صدر رہے تو اس وقت کچھ نوڑی بہت ان کی مصروفیت اس نوعیت کی ہوئی اہل علمی کے ساتھ زیادہ ان کی اپنی خواہش تو یہ تھی کہ محلانا ابو القلام آزاد جب محمد علی جوہر میں سے کوئی ایک ان کو میسر ہو اور وہ اپنا علم اس کو منتقل کرے یہ دونوں محلانا ابو القلام آزاد بھی اور محلانا محمد علی جوہر بھی ان سے غیر معمولی عقیدت رکھتے ہیں آپ میں سے اگر کچھ لوگوں کو وہ مناظرہ پڑھنے کا موقع ملا ہو جو محلانا ابو القلام آزاد میں تحریری طور پر اور محلانا عبدالباجد دریابادی کے مابین ہوا میں نے شاید اس سے پہلے بھی اپنے بعض لیکچرز میں اس کا ذکر کیا ہے کہ محلانا ابو القلام آزاد کو علی حلال میں محلانا عبدالباجد دریابادی نے اپنا ایک مضمون بھیجا علم نفسیات پر وہ مضمون تھا محلانا عبدالباجد خود فلسفے کے پس منظر سے دین کی طرف آئے تو اس مضمون میں پین اینڈ پلئیر کا ترجمہ حض و قرب کیا گیا تھا پین اینڈ پلئیر یعنی یہ چونکہ علم نفسیات میں تو چیزیں ذریعے بیس آتی ہیں یعنی مسررت کیا ہے غم کیا ہے درد کیا ہے تو حض و قرب اس کا ترجمہ کیا گیا تھا اس کے نیچے محلانا ابو القلام آزاد نے ایڈیٹر کے طور پر شائق کرتے ہوئے ایک نوٹ لکھ دیا اور وہ نوٹ یہ تھا کہ پین اینڈ پلئیر کا ترجمہ حض و قرب کی بجائے اگر لذت و علم ہوتا تو زیادہ فسی ہوتا مولانا عبدالماجد دریابی ادین اس کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے بحث شروع کر دی حالانکہ بدیہی سی بات ہے کہ لذت و علم بہت خوبصورت ترجمہ ہے لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئے ایک خطوط کا پھر تبادلہ ہوا ہے اگر عدبی مارک کے نمبر ہے نقوش کا اس میں انہوں نے یہ ساری خطو کتابت جمع کر دی ہے کبھی آپ کو پڑھنا ہو بڑی غیر معمولی خطو کتابت ہے ظاہر ہے کہ مولانا عبدالماجد دریابی بڑے فاضل آدمی ہے اور مولانا اول کلام آزاد بھی ایک تاریخی اپکری شخصیت ہے اور عدب زبان کیا چیز ہوتی ہے ترجمہ میں کیا چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے وہ کسی نے جاننا ہو تو وہ تحریریں اس کو پڑھنی چاہیے بہت عالی تحریریں تو اس میں وہ پھر بھی بہرحال آمادہ نہیں ہوئے مولانا عبدالماجد دریابیدی آخر میں انہوں نے پھر لکھا کہ بھئی اس وقت ایک ہی شخص ہے کہ جو مغربی علوم کو بھی اس درجے میں جانتا ہے اور مشرقی علوم کا بھی رمضہ اشنا ہے وہ امام حیدن فرائی ہے پھر معاملہ ان کے سامنے رکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولانا عبدالکلام آزاد جیسا شخص بھی کس درجے میں ان سے متاثر تھا اور ان کو دیکھتا بھی تھا یہ جو کچھ مولانا عبدالکلام آزاد کی تفسیر میں آپ کو ندرت محسوس ہوتی ہے اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ مولانا حمید الدین فرائی امام فرائی ایک زمانے میں دو تین مہینے ندبے میں مقیم رہے ہیں اور وہاں انہوں نے شبلی کے ایما سے قرآن مجید پر کچھ لیکچرز دیئے ہیں اس میں مولانا عبدالکلام آزاد بطور ایک طالب علم کے شریک ہوتے رہے ہیں تو اس کے اثرات آپ کو ان کی تفسیر میں بھی نظر آئیں گے یہ ایک بالکل نئی دنیا قرآن مجید کو ایک ایسے زاویے سے دیکھا کہ جس میں قرآن اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا اور میں نے پھر ارز کر دیا کہ اس کا جو راستہ نکلا ہے وہ راستہ کوئی فلسفے یا کوئی صوفیانہ انکشافات سے نہیں نکلا وہ زبان سے نکلا ہے یعنی زبان کی اپریسیشن زبان کا ان کا جتنا عالی ذوق ہے بلکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ صدیوں کو پھلانگ کر اس دور میں چلا گیا ہے جس میں وہ زبان بولی اور اس کا پورا سٹرکچر الہام ہو رہا ہے اس کی اوپر وہ سمجھتا ہے جملے کو دیکھتا ہے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک نئے طریقے سے وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو ان کی پوری جو زندگی ہے اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں مرکز و محور تو یہی ہے اسی کو سامنے رکھ کے مثلا وہ قرآن مجید کے الفاظ مفردات القرآن قرآن مجید کے اسالیب اسالیب القرآن قرآن مجید کے نظم نظام القرآن تو وہ اسی کو محور بنا کر کام کر رہے ہیں تفسیر بھی انہوں نے پھر کر کے دکھائی علوم کے ساتھ اور اس میں آخری مخصر صورتوں کی تفسیر تو معلوم ہے کہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے اصل میں تو ان کا سارا کام عربی زبانی میں تھا وہ مجموعہ تفسیر فراہی کے عنوان سے چھپتی ہے اور مولانا امینا سنسلہی نے اپنی پدائی زمانے میں آوائل ہی میں اس کا ترجمہ کر دیا تھا یہ جو تراجم ہے یہ جس زمانے میں الاسلام میں شائع ہو رہے تھے تو مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی نے ان پر ریویو لکھے یہ مولانا امینا سنسلہی نے ترجمہ کیا ہے امام حمید دن فراہی کی ان مخصر تفسیر کے اب تو یہ مجموعہ تفسیر فراہی کی شکل میں آگئے ہیں اس وقت ظاہر ہے کہ الگ الگ چھپ رہے تھے تو جیسے جیسے یہ چھپتے جا رہے تھے ہر شمارے میں یا ایک کے بعد دوسرے شمارے میں مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی ترجمہ القرآن میں اس پر تفسرہ کر رہے تھے تو تفسرے بھی پڑھنے کے ہیں یعنی اس میں انہوں نے کتنی داد دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ بالکل ایک نئی دنیا ہے جو ایک جلیل القدر محقق نے پھر ان کا تعرف بھی کرایا ہے ان کی کلام عرب پر کیسی نظر ہے اور عربی اسالیب کو وہ کیسا سمجھتے ہیں اور مولانا مینہ حسن اسلائی کو بھی بات داد دی ہے کہایا کہ اگر کچھ لوگوں کو عالی عربی عبارتوں کو اردو میں منتقل کرنے کا صریقہ سیکھنا ہو تو ان کو یہ ترجمہ دیکھنے چاہیے یہ تفسرے مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی کے عدبیات محدودی نام کی ایک کتاب ہے جس کو پروفیسر خرشید احمد نے منتقل کیا اس میں جمع کر کے شائع بھی کر دیئے گئے ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ قرآن مجید کو محور و مرکز بنا کے بہت سے علوم پر کتابیں لکھیں جیسے اسالیب القرآن ہے ییسے بفردات القرآن ہے جیسے نظام القرآن ہے یا التکمیل فی اصول التعویل ہے یا اور اس طرح کی اور دوسری جانب جو اس کے معامل علوم ہے ان کے بارے میں بھی بہت سے جو انکشافات ان پر ہوئے وہ عام طور پر ان کو نوٹ کر لیتے تھے اور اس کے نیچے لکھ دیتے تھے کہ یہ فلان کتاب کے لیے یہ فلان کتاب کے لیے تو کوئی ستر اسی کتابیں اس طریقے سے ایک ہی وقت میں غیر تصنیف ہیں یعنی اس میں سے کسی کے بارے میں کوئی نئی حقیقت معلوم ہوتی ہے تو لکھ کے تو اس کو وہ ایک طرف ڈال دیتے ہیں پھر یہی اصل میں ان کے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوٹ جن کو اب شائع کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے بارے میں بھی ان کا یہ تھا کہ وہ اس کے حاشیے پر بعض اوقات جب پڑھتے تھے تو اس پر کچھ نوٹ لکھتے تھے وہ بھی اب شائع ہو گئے ہیں پھر انہوں نے باقاعدہ تفسیر بھی لکھنا شروع کر دی تھی جو سورہ بکرہ کی غالباً آیت 66 تک لکھی گئی ہے وہ بھی اب شائع ہو گئی ہے اس کو بھی شائع کر دیا گیا ہے تو اس طرح لیکن عیسیٰ بربی زمان میں ہے تو ان کا جتنا بھی اس طرح کا کام تھا ان میں سے کوئی چیز بھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکی یعنی ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا صلیب القرآن بھی حقیقت میں کوئی باقاعدہ کتاب نہیں ہے بلکہ اسی طرح کے نوٹس ہیں جن کو پھر مرتب کر دیا گیا مفردات القرآن بھی اسی طرح ہے ان کے نوٹس ہیں بلکہ اب اس کو ڈاکٹر اجمل اسلائی نے اس کو چھاپا ہے غالبین بیروت سے چھپی ہے مفردات القرآن تو اس میں انہوں نے دونوں چیزیں جمع کر دیئے یعنی مفردات القرآن کے جو اصل نوٹس تھے وہ بھی اس میں ہیں اور جو مختلف جگہوں پر امام حمید دین فرائی نے بعض الفاظ پر بحثیں کی تھی ان کا بھی انہوں نے ایک طرح سے خلاصہ کر کے ان کو بھی نکل کر دیا تو وہ کافی جامع بن گئی ہے لیکن یہ اگر آپ دیکھیں تو بہت کم کتابیں ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں جو مکمل کی ہیں ایسے اقسامن قرآن ہے اقسامن قرآن کو تو اسی زمانے میں رشید رضا نے جو مفتی محمد عبدہو کے شاگرد ہیں اور مصر کے بڑے جلول قدر علماء ہیں مصر سے چھاپ دیا تھا اور اس پر بہت اچھا مقدمہ بھی لکھا اور تعرف بھی کرایا اس کا کہ یہ کس پائے کی چیز ہے تو ایک ایک چیز بھی اجزام ہے ان کے ہن زیر بحث ہے متلق علوم کے بارے میں بھی وہ اپنی مختلف آرہ دے رہے ہیں اور وہ مسوددات کی شکل میں ہی ملی ہیں ان کے بعد اور دوسری جانب اس کو باقاعدہ موضوع بنا کر بھی اپنا کام کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں قرآن مجید کا صرف نظم دریافت نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید ہے کیا یہ بھی دریافت ہوا یعنی اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے تو یہ قرآن مجید میں غالباً یہ الفاظ پوری تاریخ میں کبھی استعمال نہیں کیے گئے یہ حقیقت بھی اسی کام کے نتیجے میں نمودار ہوئی انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کا جو اسلوب اختیار کیا اور جس طریقے کی طرف توجہ دلائی اس نے اس زمانے میں بہت لوگوں کو مروب تو کیا لیکن کوئی بہت زیادہ متوجہ نہیں کیا کہ وہ پوری طرح اس کو سمجھ لیتے ہیں میں نے آپس ارس کیا کہ شبلی نے بھی تعرف کرایا شبلی کے تو وہ شاگرد بھی ہیں شبلی کے عمزاد بھی ہیں شبلی سے انہوں نے اپدائی علوم پڑے ہیں تو شبلی بھی ندوے میں گاہے گاہے ان کے کام کا تعرف بھی کراتے ہیں کبھی کبھی ایک استاد کی حیثیت سے تنبیہ بھی کرتے ہیں وہ تنبیہات بھی تاریخ کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں یہ جو ان کی بلاغت پر کتاب ہے اس کو سب سے پہلے شبلی نے ایک ریویو لکھ کے متعرف کرایا تھا مولانا صحیح الدول اللہ مہدوزی صاحب نے بھی بہت سے ریویو لکھے اور پھر اگر کبھی آپ دیکھیں تو تفہیمن قرآن میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اپنے معاصرین کا نام لے کے مولانا صحیح الدول اللہ صاحب مہدوزی کو تنقید کریں لیکن سورہ فیل کی تفسیر میں امام فرائی کی رائے پر انہوں نے نام لے کے تنقید کی ہے اور وہاں پر بھی بہت شاندار الفاظ میں پہلے ان کا تعرف کرایا ہے کہ وہ کس درجے کی شخصیت ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ میں ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتا اور اپنا نکتہ نظر انہوں نے بیان کیا تو یہ انہوں نے کیا اب اس کے نتیجے میں دیکھئے نتیجے کے طور پر کیا ہو سکا اور میرے خیال کے مطابق یہی ہو سکتا تھا زیادہ عمر انہوں نے پائی ان کو کچھ مسانے کی تکلیف تھی اسی میں ان کا ایک آپریشن ہوا اور وہ مطرہ میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور مالنہ امینہ صلیح کبھی کبھی سنایا کرتے تھے کہ جب مجھے اطلاع ملی کہ ان کا آپریشن کامیاب نہیں ہوا تو میں وہاں گیا ڈاکٹر حفیظ صاحب ان کے بہت عزیز دوستوں میں سے تھے انہوں نے آپریشن اس وقت کبھی یہ ٹکنالوجی بھی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی بہت سی چیزیں تھی تو جب میں کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ امین آ گئے تو وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے محسوس ہوا کہ اس وقت میرا نام کو اس کے معنی کے لحاظ سے استعمال کیا انہوں نے اور بس اس کے ایک دو دن کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے سات آٹھ لوگوں نے ان کا جنازہ پڑا مطرہ ہی میں کبر تھی نہ کسی کو معلوم ہوا کون آیا تھا کون دنیا سے چلا گیا تو ان کا جتنا بھی کام تھا اس میں ایسا نہیں ہوا کہ پورے کے پورے قرآن مجید پر کام ہو گیا ہو یہ بھی نہیں ہوا بہت جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنی آرادے دی جیسے میں نے ارز کیا سورہ بکرہ کے کچھ حصے کی تفسیر بھی لکھ دی کچھ تفسیر جو آپ اس وقت دیکھتے ہیں مجموعہ تفسیر پرائی میں چھوٹی صورتوں کی تفسیر بھی آ گئی بہت سے علوم فرون پر بھی اپنی رائے دے دی لیکن یہ جو سمجھ لی جائے کہ ایسے ایک بڑا بریکترھو ہو گیا ہے بس یعنی اس کی بنیادیں پڑ گئی ہیں ابھی اس کو بڑا سفر تیہ کرنا تھا یہ معلوم ہے کہ ان کے آخری پانچ سال تھے جس میں انہوں نے یہ دیکھ کر کہ ابو القلام آزاد اور محمد علی جیسے لوگ تو سیاست کی نظر ہو گئے اور اب ان سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی تو مدرسے کے اندر ایک غیر معمولی صلاحیت کے نوجوان کی حیثیت سے امین حسن کا انتخاب کیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں گیا وہاں پہ تو اس وقت میں مدرسے سے فارغ ہو کر مدینہ اخبار کا ایڈیٹر ہو چکا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ایڈیٹری کرو گے یا ہم سے قرآن پڑھو گے تو وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے کہا کہ آپ قرآن پڑھائیں تو ایڈیٹری کیا چیز ہے تو بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں چھوڑ کے ان کے پاس آجا ہوں اس طرح گوئے آخری پانچ سال مارانہ امین حسن اسلائی کو ان کے پاس آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ نوے بانوے سال کی عمر میں بھی مارانہ امین حسن اسلائی جب ان کا ذکر کرتے تھے ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی یعنی وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اسلائی خود ایک جلیر القدر عالم اور ایک بڑی شخصیت ہوتے ہوئے بالکل اپنے بچپن میں ہوئے علامہ اقبال کے وہ اشار یاد آتے تھے مجھے کہ علم کی سنجیدہ گفتاری بڑا پے کا شعور صحبت مادر میں طفل سادہ رہ جاتے ہیں ایسی کیفیت کا احساس ہوتا تھا اور وہ بہت یعنی آواز بدل لاتی تھی انداز بدل لاتا تھا بالکل ایک دوسری کیفیت اور ان کے واقعات فناتے تھے بڑی کاش ان جادگار مجلسوں کو ان کیمروں میں منتقل کیا جا سکتا جب وہ اس کے بارے میں فناتے تھے ایک تصویر کھنج دیتے تھے بہت سے واقعات اپنے یاد آ رہے ہیں نے بتایا کہ میں پڑھ رہا تھا معلقات پڑھ رہا تھا تو میری سمجھ میں کوئی عربی شائری آئی بھائی نہیں تو میں نے کچھ تفسر کرنے شروع کر دی ان کا مزاج تو اسی طرح تھا تو بہت سے اسادزہ نے جا کے ان کو بتایا کہ آپ کے شاگرد امین احسن وہ تو کہتے ہیں کہ عربی شائری بھی کوئی شائری ہے پتہ نہیں چلتا کہ محبوبہ کی تعریف ہو رہی ہے کونکنی کی تعریف ہو رہی ہے تو یہ جملہ ان تک پہنچا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو عربی شائری سمجھائی نہیں گئی ہوگی تو کہتے ہیں کہ مجھے بلایا انہوں نے کہتے ہیں کہ بھگی بتایا میں نے کہا کہ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے محبوبہ کی تعریف ہو رہی ہے کونکنی کی تعریف ہو رہی ہے تو ہلکا سا مسکرائے اور کہنے لگے کوئی شیر پڑھو تو انہوں نے کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی جب انہوں نے اچانک فرمایا تو میں عمرالقیس کے مولکے کا پہلا شیر پڑھ دیا کفانب کے من ذکرہ حبیبی و منزلی اور ان کا ترجمہ کرو تو میں نے ترجمہ کر دیا جیسے مولوی ترجمہ کرتے ہیں کہ دونوں دوستوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ ہم یاد تازہ کریں محبوب کی بھی اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ کی بھی یہ ہے ایک طالب علم جیسے ترجمہ کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسے ترجمہ کرو کہ دوستوں ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانا اور منزلے جانا پہ دو آنسو بہانے دو کہتے ہیں کہ میں میں نے کہا شیر ہو گیا تو اس طرح وہ ان کے باقیات سناتے تھے اس دن کے بعد سے مجھے اندازہ ہوا کہ عربی شائری کو کیسے اپریشیٹ کرنا چاہیے ایک مرتبہ مجھے انہوں نے بتایا کہ میں پڑھ رہا تھا مولانا فیضل حسن سارن پری جو امام فراہی کے بھی استاد ہے ان کی حماسہ کی شرع پڑھ رہا تھا تو اس میں کسی جگہ کے اوپر ان لا تجیہ و منیتی اس طرح کی کوئی حصہ آگیا کسی شیر کا تو وہ لا میری سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اس کی تصویر کھینچتے تھے کہ وہ اپنی لائیبری کی سیڑھییں اتر رہے تھے ان کے ہاتھ میں عام طور پر ایک پینسل ہوتی تھی تو جب وہ نیچے اترے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے میں بہت پڑھ چکا میری سمجھ میں لا نہیں آیا تو انہوں نے کتاب پکڑی اور پینسل سے اس پر لکھا لا ہے یا نادرہ بھئی امین احسن جیسے تم کہنی دیتے ہو کہ جس گھڑی میری موت نہ آ جائے تو یہ وہ نہ ہے تو میں نے کہا کہ ہوتا ہے بات جو زبانیں جیسے آپ کی انگریزی ہے یا اردو بھی اب بہت حد تک قائدے میں آ گئی ہے اس سے پہلے زبانیں کچھ الفاظ کو ایسے استعمال کرتی ہیں کہ وہ ایک خاص طرح کی تاقید پیدا کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنے معنی کے لحاظ سے الٹ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اس جانب توجہ دلائی ایسے ہی جب آپ کے علم میں ہے کہ مالنہ شوری تھانوی نے ان کی تکفیر کر دی دی ایک زبانے میں انہیں ایک فتوہ دے دیا تھا مالنہ امام حمید دین فرائی ایک چھوٹا ساری سالہ ہے اب چھپا ہوا مل جائے گا آپ کو اردو میں خیالات اصناع ترجمہ قرآن یعنی وہ بھی بڑی دلچسپ بیز ہے اردو میں ہے اور ان کی چند اردو تحریروں میں سے ہے تو اس کو بھی آپ پڑھ کے دیکھیں گے کہ کس زاویے سے دیکھتا ہے ایک آدمی چیزوں کو ہوئے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کسی دوسری زبان میں تو اس میں کچھ جگوں کے اوپر کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں ان میں سے ایک مثال کسی نے لکھ کے بھیج دی ہوگی جیسے ہمارے علماء کا طریقہ ہے تو انہوں نے کہا کہ جس آدمی کا یہ خیال ہے تو اس کی تکفیر کر دی تو یہ کہتے ہیں مالنہ مینہ حسین صلی اللہ اس ورائے کرتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے لائی بیڑی کی سیڑھییں اترتے ہو آ رہے تھے تو مجھے بہت رنج بھی تھا اور پورے مدرسے میں بھی فضا تھی اور علماء بھی خاص طور پر مالنہ حسین بدنی اس فتوے کے بعد خود گئے اور انہوں نے جا کے اس کی تردید میں بڑی زوردار تقریر کی وہ بھی مالنہ حمید بن فرائی سے بہت عقیدت رکھتے تھے تو مالنہ مینہ حسین کہتے ہیں کہ میں بھاگتا ہو گیا اور بڑے میرے جذبات تھے کہ یہ کیا مالنہ امام فرائی اگر مسلمان نہیں رہے تو پھر اور کون اور شبلی کی بھی شبلی کے بارے میں بھی کر دیا تو کہتے ہیں کہ وہ اترے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا ہے یہ کیا ہوا کہ مالنہ شنوری تھانوی نے آپ کی تکفیر کر دی تو وہ مڑے دوسری جائم جانتے ہیں کہ وہ تو مجھے نہیں جانتے تو اب وہ مالنہ امینہ حسین اس فکریں کی بلاغت کی داد دیتے تھے کہ دیکھئے یہ ایک فکرہ ہے اس کو عام آدمی سمجھے گا بے نیازی ہے حقیقت میں یہ پورے فتوے پر تبصرہ ہے ہوت مجھے نہیں جانتے مطلب یہ ہے کہ میں کیا ہوں میرا کام کیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے تو مولی صاحب کو اس کی کیا خبر اس لیے انہوں نے فتوہ دے دیا ہے تو چھوڑیئے اس کو اپنے راستے کو پر جانے دی تو بہرحال یہ میں کچھ دوسری جانب نکل گیا میں یہ بتارا تھا آپ کو کہ امام حمید دین فرائی کا جو کام تھا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا اور پائے تکمیل تک پہنچ گیا قرآن مجید کی تفسیر بھی مکمل نہیں ہو سکی اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا مالنہ امین احسن اسلائی نے ان سے پچیس سال کی عمر میں یہ گئے ہیں تو ایک لحاظ سے پانچ سال تک ان کی صحبت میں رہے قرآن مجید ان سے پڑھا ان کا طریقہ سیکھا اس کے بعد پھر ایک زمانے تک تو علیہ السلام میں بہت سی چیزیں ان کے فکر کی توضیح میں لکھیں بہت سی چیزوں کو ایڈٹ بھی کیا یہ ترجمے بھی اسی زمانے کے ہوئے ہوئے ہیں لیکن پھر خود بتایا کرتے تھے کہ مالنہ سیدہ واللہ صاحب مودودی نے جب اقامت دین کا نعرہ بلند کیا تو ہم نے کہا کہ کہیں اقامت دین ہوئی نہ جائے اور ہم پیچھے رہے جائیں ادراہ تفنن کہا کرتے تھے وہ ایک پوری داستان ہے جت کے تحت پھر وہ آ گئے بٹھان کورٹ میں اور کوئی پندرہ سونہ سال اس طرح سے گزرے وہ خدا کا بڑا کرم ہوا کہ اس میں ایک تنظیمی سا اختلاف بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ گیا کہ جہاں وہ الگ ہو گئے اور یہ خدا کا غیر معمولی کرم تھا ورنہ تدبر قرآن موجود نہ ہوتی حقیقت یہی ہے اس کے بعد وہ الگ ہو گئے بلکل اسی طریقے سے گوشہ نشین ہو گئے جیسے کہ ان کے جلل القدر استاد تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو محلت بھی دی اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ چھپن میں پچپن چھپن میں لکھنا شروع کی گئی ہے تدبر قرآن اور اس وقت مولانا مینہ حسن اسلائی کی عمر کوئی باون تریپن سال ہو چکی ہوئی تھی بداہر تو نہیں لگتا تھا کہ یہ پائے تکمیل کو پہنچے گی عام حالات میں لیکن اللہ نے ان کو اتنی محلت دی کہ تدبر قرآن کی صورت میں امام فرائی نے قرآن مجید کو سمجھنے کا جو اسلوب دریافت کیا تھا اور قرآن مجید کے جو اسرار دریافت کیے تھے ان کی روشنی میں ایک ایسی تفسیر پورے قرآن مجید کی وجود میں آگئی اس میں ظاہر ہے کہ خود مالنہ مینہ حسن اسلائی کا بڑا غرمہولی کنٹیبوشن ہے بہت سی جگہوں پر انہ نے اپنے جلل القدر استاد کی عراہ پر تنقید بھی کی ہے اختلاف بھی کیا ہے لیکن وہ جو چیز دریافت ہو گئی ہے یعنی جو بریک تھو ہو گیا ہے جو سوچنے کا انداز ہے وہ اصل میں پھر آگے بڑا ہے اور اس کی روشنی میں پورے قرآن مجید کی تفسیر وہ آپ کے علم میں ہے نو مجلدات میں تدبر قرآن کے نام سے وجود میں آگے اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ قرآن مجید جس طریقے سے اب واضح ہو گیا ہے اس کو پورے دن پر اپلائی کیا جائے یعنی یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایک نئے انداز سے جب قرآن مجید کے حقائق دریافت ہو گئے تو یہ ضروری تھا کہ اب اس کو اس کی روشنی میں پورے دین کا جائزہ لیا جائے یعنی وہی چیز جو میں نے اس سے پہلے بتایا کہ احیاء میں امام غزالی کے پیش نظر ہے یا وہی چیز جو شاہ ولی اللہ کے پیش نظر ہے حجت اللہ البالغہ میں تو یہ ضرورت محسوس ہوئی اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کام کا ایک نقشہ بنا کے پہ کام کروں گا حال بیان تو خیر کچھ دوسری ضرورتوں کی وجہ سے وجود پذیر ہوئی لیکن میزان میں مقصود یہی تھا کہ قرآن مجید جس طریقے سے سمجھ لیا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر اب پورے دین کو بیان کیا جائے یعنی گویا اگر ایک طرز فکر نے احیاء کو اور حجت اللہ البالغہ کو یا مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی کی اسلامی نظام زندگی کو وجود بخشا ہے تو یہ جو سوچنے کا انداز ہے یہ اب تقاضہ کرتا ہے کہ ایک اور زاویے سے یا اس زاویے سے جو سامنے آ گیا ہے پورے دین کو دیکھا جائے میزان اسی ضرورت کے پیشنے دلی کی گئی